بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جز اللہ عنہ سیدنا محمد اماہ و اہلہو میرے ناظرین امید ہے آپ کہہئے سے ہوں گے آج میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم نمبر ایک عرب سے جنگ کرو گے نمبر دو فارس سے جنگ کرو گے اور نمبر تین تم روم سے جنگ کرو گے نمبر چار دجال سے جنگ کرو گے تو میرے ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے اب ہم نے اس کو یعنی کہ حالات کے تناظر میں دیکھنا ہے اور تاریخ میں دیکھنا ہے کن کے ساتھ ہماری جنگیں ہو چکی ہیں مسلمانوں کی اور کن کے ساتھ ابھی باقی ہیں تو آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کروں گا اس کو ڈسکس کریں گے اس کی تشریح کریں گے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کاری بابر حفیظ ڈاٹ ون کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو لازمان دبا دیں آئیے پھر حدیث پاک کو پڑھتے ہیں یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آگئی ہے میرے ناظرین مسلم شریف کتاب ہے جلد کا نمبر ہے چار اور صفحہ نمبر دو ہزار دو سو پچیس وہاں جاگے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں حضرت نافع ابن عطبہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرے بعد جزیرت العرب میں جنگ کرو گے یعنی عرب والوں سے تمہاری جنگ ہو گی سو اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے ہاتھوں سے فتح کرائے گا اور اس کے بعد پھر تم فارس کی مملکت سے جنگ کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے ہاتھوں سے اس کو بھی فتح کرائے گا اور پھر تم روم کی مملکت سے جنگ کرو گے یعنی یورپ کے ساتھ جو موجودہ یورپ ہے اور پھر فرمایا کہ تم دجال سے جنگ کرو گے اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں فتح عطا فرمائے گا تو میرے ناظرین چار چیزوں کا ذکر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ساتھ جنگ اور اسی طرح فارق کے ساتھ اور روم کے ساتھ اور دجال کے ساتھ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تاریخ اسلام بیان فرمائی ہے جزیرہ عرب اور فارس یعنی عراق اور ایران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک فتح ہو چکے ہیں یعنی یہ دو جنگیں تو مسلمانوں نے کی ہیں اور مسلمانوں کو اس میں فتح حاصل ہوئی ہے تو جہاں تک روم کا تعلق ہے یعنی کہ تیسری جو بات آپ نے فرمائی روم کی فتح کا تعلق ہے تو رومی سلطنت تین سو پچانوے عیسوی میں رومن بادشاہ تھیوڈس کے مرنے کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی ایک حصہ مشرقی روم جس کا دارل حکومت قسطنطنیہ مجودہ استمبول اور رومی سلطنت کا یہ جو حصہ ہے یہ بازنٹینی سلطنت کے نام سے مشہور ہوا اور دوسرا حصہ مغربی روم جس کا دارل حکومت مجودہ اٹلی کا شہر روم ہے جہاں پہ پاپا روم بیٹھتا ہے تو ناظرین اگر حدیث میں فتح روم سے مشرقی حصہ مراد لیا جائے تو یہ خلافت عثمانیہ کے سلطان سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں چودہ سو تیرپن میں فتح ہو چکا ہے اور اگر اس سے مکمل رومی سلطنت کی فتح مراد ہے تو وہ ابھی باقی ہے اور جلد انشاءاللہ مکمل ہوگی تو میرے ناظرین عثمان غازی کی اولاد میں سے سلطان محمد فاتح ہوئے ہیں انہوں نے یعنی کہ کسٹنطنیہ کو فتح کیا تھا یہ روم کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے ایک بازن تینی کہلایا اور ایک جو مجودہ روم ہے وہ ہے تو حدیث میں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے پورا روم فتح ہوگا اور مسلمان اس کو فتح کریں گے تو دجال نکلے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو حدیث پاک سمجھ آگی ہوگی اور ویڈیو آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو آپ سے گزارشیں کرنا چاہتا ہوں اس کو آگے شیئر کر دیں اور مجھے کمنٹ لازمی کریں اور اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصیر ہو السلام علیکم ورحمت